اور دوسرا کھانا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے ذریع کا لفظ آدرا یا این اس کا معنی ہوتا ہے کانٹے دار گھاس اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے توہر کے علاوہ زکم کے علاوہ کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں بھی جہنمیوں کا کھانا ہوں گی جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی جس کے کھانے سے تکلیف تو خوب ہوگی لیکن بھوک میں کوئی کمی نہیں ہوگی جہنمی کھانا ہی پائیں گے لیکن مجبوراں کھانا ہے اس کو اللہ نے فرمایا تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنِيَة لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِي لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوْر یہ سورہ غاشیہ کے آیت میں پانچ چھ ساتھ ہے اللہ نے فرمایا ان کو گرم پانی پلایا جائے گا اور ان کے لئے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے ذریع کے کوئی اچھا کھانا ان کو نہیں ملے گا یہ کاٹے دار گھاس یہ کھائیں گے اور یہ گھاس ایسا ہوگا یہ کھانا ایسا ہوگا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوْر نہ انہیں موٹا کرے گا نہ ان کے بھوک کو ختم کرے گا بھوک بھی ختم نہیں ہوگی تو یہ ایک کھانا جہنمیوں کا ذریع ہے کاٹے دار گھاس ہے جس کو وہ کھائیں گے